ہیلو سٹوئنٹس کیسے آپ سب آشا کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے میرا نام ہے سنویل روحیلا میں آپ کو اپنے سیٹیوب چینل ایس آر ماسٹر کلاس پر سواہد کرتا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر آپ کو میتھس کرو رہا ہوں میتھس میں میں نے آپ کے لیے ایوریز سٹارٹ کیا ہوا ہے آج اس کی لاسٹ کلاس ہے جس کے اندر میں آپ کے لیے پریکٹس لے کے آیا ہوں اور کچھ نئے کوشن بھی لے گیا ہوں اچھے سے کنسیپٹ کے ساتھ تو یہ کرتے ہیں اپنا ایوریز اس کے بعد جو بھی آپ کو چپٹر کرنا ہو یا جو بھی آپ کو تھوڑا سا ڈیفیکل لگتا ہو چاہے وہ ایڈوانس کا ہو چاہے بیسک ہو چاہے ارثیمیٹک ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں جروع بتائیں تو میں وہی چپٹر آپ کے لیے کروا دوں گا چھیک ہے اور آپ کو کلاس کیسے لگئے کہ تو وہ بھی کمنٹ میں بتانا ہے اور بھائی جو اس چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جور کر لیں یہ میتھس ہے جو سیٹی کے ریگارڈنگ بہت ہی امپورٹن میتھس ہے کیونکہ سیٹی کا ایکجام ہی ہوگا ہریانہ میں اس کے بلابہ کوئی ایکجام نہیں ہوگا اگر کسی نے سیٹی کا ہوم نہیں بھرائے تو سیٹی کا ہوم بھی جرور بھر لیں اپنا تاکہ آگے آنے والے آپ کو اپورچنیٹی ملتی رہیں آئیے کرتے ہیں فرسٹ کوئشن آپ کا کہتا ہے کہ چالیس پراکرت سنکھیاؤں کا عوصت دے رکھا آپ کو پچاسی دے رکھا ہے پر تھم پرتیک پندرہ سنکھیاؤں میں سے دس گھٹا دیا گیا ہے انتیم پرتیک پتچیس سنکھیاؤں میں سے کیا کر دیا گیا ہے کہ بیس بڑھا دیا جائے تو نئی عوصت کیا ہوگی تو نئی عوصت آپ سے پوچھا گیا ہے تو کہتا ہے کہ جیسے ایسا کوئشن کہتا ہے ویسے ویسے کرتے جائیں گے بھی چاریس سنکھیاؤں ہیں تھی ان کا عوصت کیتنا دے رکھا آپ کو پچاسی دے رکھا ہے دے رکھا ہے نا تو چاریس سنکھیاؤں کا عوصت کیتنا دے رکھا ہے پچاسی دے رکھا آپ کہتا ہے کہ پندرہ سنکھیاؤں میں سے دس گھٹا دیا جاتا ہے اور اخری کے پچھیسے جو اخری کے پچھیس میں سے کیا ہصول ہوتا ہے Baldwinah اور ایک uh there اسے دو سے گناہ کر دیا جاتاλιہ جاتا تھا ایوڈیج میں دو سے گناہ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے مگر اب کی بارش نے کیا کیا بریک کیا بریک میں کیا کیا چالیس سنکھیں تھی اس میں سے پندرہ الگ نکال دی اور پچیس میں الگ کر دیا کچھ نہ کچھ جوڑ گھٹا کیا دیکھو اب کرتے کیسے کوششن کو تو پندرہ سنکھیں ہیں ان کے میں سے دس گھٹا دیا کیا تو مطلب سم سم کتنا بن جائے گا گناہ کریں گے سم کیلئے تو کتنا بن جائے گا بھئی ون فیفٹی مطلب سم میں سے 50 گھٹ جائے گا بہتیس الگ Hinter ہم اس کا سم ki کتنا بھرے گا بھئی پانسو ہو جائے گا بس kbs تحریف کرسے دونی 50 ف Wright��وں اور ایک زیرو اور تا اللہ سے پلس تو پلس کہتے ہیں پانسو ہو جائے گا تاباح سم مطلح میں کئی ہوگا ایک تو پان سو بڑھون ہے پھر ایوٹ سے گھٹ رہ دے ہوا پانسو بڑھ رہئے تو ٹوٹل کتنا بت still پلسار تین سو ٹوٹل کتنا بڑھ رہا آپ کاتا سنلسوШا 3030 میں بڑھ رہا ہے وہ 40 سنکھیاں میں بڑھ رہا ہے 40 سنکھیاں میں بڑھنے کا مطلب کیا ہے 40 سنکھیاں میں بڑھنے کا مطلب کیا ہے 40 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو کتنا کتنا بڑھے گا ہر ایک میں 8.75 بڑھے گا کتنا کتنا بڑھے گا بھئی وہ 40 سے بھاگ کریں گے تو کتنا بڑھے گا بھئی 48 32.75 اسے بڑھے گا 8.75 بڑھے گا آپ کا ٹھیک ہے اب یہ تو ہر ایک سنکھیاں میں بڑھا گیا تو آپ پہ پوچھا کہا کہا کہyu نئے اوسط کیا ہوتی پرانی اوشب کیا ڈیگری سامکتا ہے کہ منگل وار آپ کا ہے نا یہ جو بولا گیا ہے وہ ہی لکھیں گے ٹیوز ڈے ہو گیا آپ کا ویڈنس ڈے ہو گیا آپ کا اور آپ کا ویڈوار مطلب آپ کا تھرس ڈے ہو گیا آپ کا ان کا کیا کہہ دے رکھا بھی ایک تارس ڈیگری دے رکھا ہے تو سم کتنا ہو جائے گا گناہ میں تین کر دیں گے ابھی گناہ نہیں کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے اب کہتا ہے کہ ہے کہ نیکسٹ ویڈنس ڈے آپ کا آگے کیا آپ کا تھرزڈے ہے آپ کا پلس آپ کے کیا فرائی ڈے دے رکھا ہے فرائی ڈے کتنا دے رکھا آپ کو چالیس ڈیگری دے رکھا ہے گناہ میں کتنا ہو جائے گا تھری ہو جائے گا اور کیا کیا دے رکھا آپ کو فرائی ڈے کا دے رکھا فرائی ڈے کتنا دے رکھا آپ کو تھرٹی نائن دے رکھا ہے اور ٹیوزڈے کا آپ سے پوچھا گیا ٹیوزڈے کا آپ سے ہے پوچھا گیا ہے نا تو بات کس کس کی ہو ری raped or Tuesday کی کی ہو رہی ہے تو Tuesday و Friday کو دیکھیں گے باقی کو سب کو eliminate کر دیں گے eliminate کیسے کریں گے سب کو minus کر دیں گے وائی minus کر دیں گے ٹوک Saint twitter minus كتنا جائے گا Friday الا کیا بچ جائے گا آپ کے باس دیکھو جو کبن نکال لیں گے کبنہ اس لیے نہیں کہ میں نے تین اور اکتالیس میں سے چالیس بچ گیا تالیس میں چالیس گیا تو کتنا بچ گیا ایک تو ایک کو لکھنے کے ضرض نہیں تو ٹوزڈی مficع کی کی طرف آپ کے باس تین بچ گیا اور مگر ہمیں فرائیڈی کاٹیمپریچر دیا ہوا ہے فرائیڈی کا ٹیمپریچر دیا ہوا ہے تو ٹوزڈی مائنس فرائیڈی برابر کس کی ہو جائے گا آپ کا تھری کے ہو جائے گا روزًا اوڈ رجح کی thread برابر کس کی ہو جائے گا Francis ھوڈیٹو ہو جائے گا جنا جا گا بھی عافی بے عالیس ڈیگری آ جائے گا چھتے میں آپ کو اریانا پولیس کا اپنے بیائیر بیٹھ تھا تو میں بھی کروان رکھا پلائی لسٹ Colchamore کیcon قوشن اس ativ سار謀ذا Kos observatory کوٹس کے موجود اسے آپ سے دیکھ سکتے ہیں اسے کو بھی ٹھیک ہے کہتا ہے next question کہتا ہے کہ ایک میں سے دس سکھ سکھ میں سے ایک سکھ سکھ سیوانی بڑھت ہو جاتا ہے ریٹائر ہو جاتا ہے اچھا جی اچھا جی اس کے ستان پر ایک نیا سکھ سکھ آ جاتا ہے جو کی پچیس ورس کا ہے اس کے ستان پر آیا پچیس ورس کا بھئی ٹھیک ہے ٹوٹل سکھ سکھ کتنے تھے آپ کے دس سکھ سکھ تھے آپ کہتا ہے کہ نتیجن کیا ہوتا ہے کہ پرنانام صلح کیا ہوتا ہے کہ سکھوں کے حصوصت آئیو تین ورس کم ہو جاتی ہے تین ورس کم ہو جاتی ہے ایوریج ایز میں کیا ہو جاتا تین ورس کم بڑھ جاتا آپ کا ٹھیک ہے تو سیوہ نیورت سیکھ سے کیا ہو کیا تھی مطلب کیا ہے وہ جو گیا ہے اس کی آئیو کیا ہے تین ورس کم ہوئی ہے کیوں کیونکہ وہ جہدہ کا گیا ہے جہدہ کا گیا ہے اس لیے اس کی کم ہوگی مطلب وہ ہر ایک میں سے کتنے کتنے لے گیا بھئی وہ بھئی دس تھی نا تو تین تین لے گیا تو کتنے لے گیا وہ تیس تو لے گیا آپ کا اور پچیس کے بدلے پچیس تو آئی گیا تھا آپ کا تو ٹوٹل کتنا ہو جائے گا پانچ اور تین اردو پانچ بس آپ کو اتنا ہی کرنا آپ کو مجھو بانے بھی کر سکتے ہیں ایسے کوششن دوں ٹھیک ہے یہ بنانے کوئی وہ نہیں ہے پہلے والے جو بناتے تھے ہم ایسی کریں گے بلکل تو انسر کیا آج آپ کا پچپن ورس ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن دیکھو کہتا ہے کہ گی گیارہ کھلاڑیوں کے سدائیو بیس ورس ہے بہت ٹھیک بات ہے گیارہ کھلاڑیوں کے سدائیو کیا ہے بیس ورس ہے یعنی کوچ کی عمر کو بھی سامل کیا جاتا ہے تو وہ سدائیو دس پرشنٹ بڑھ جاتی ہے تو کوچ کی عمر کیا تھی یا کیا ہے تو ایک بیسک میتھڑ جو جنرل کرتے ہیں بچے تو گیارہ کھلاڑیوں کے سدائیو بیس ورس ہے تو سم کتنا ہو جائے گا بھئی گیارہ دنی بائیس دو سو بیس ہو جائے گا اب کہتا ہے کہ ایک کوچ اور بڑھ گیا تو ٹوٹل کتنے ہو گے بارہ ہو گے بارہ ایک میں سے کیا ہو گا دس پرسنٹ بڑھ گی بیس کا دس پرسنٹ کیا ہوتا بھی دو ہی ہوتا ہے نا بیس کا دس پرسنٹ کیا ہوتا ہے دو ہوتا ہے بیس کا دس پرسنٹ کیا ہوتا ہے دو تو بیس کی کیا ہو جائے گی بائیس ہو جائے گا بیس دون بارہ ٹھیک ہے بیس سے کیا ہو جائے گا بائیس تو بارہ دونی کتنا ہو جائے گا چوبیس بارہ دونی چوبیس اور دو بیس تو مائنس کریں گے چو دو سو چو سٹھ میں سے دو سو بیس تو کتنا ہو جائے گا آپ کے باس چواریس بج جائے گا یہ آپ کا کیا ہوتا ہے انسر ہوتا ہے نا مگر اس کو ایسے نہیں کریں گے ایسے نہیں کریں گے سے کریں گے بھی گیارہ تو کھلاڑی تھے ان کے آئیوں کتنی تھی بیس ورس تھی اب کھلاڑی کتنے ہوگی مطلع کتنے ہوگی بارہ ہوگی بارہ ہوگی ہر ایک میں کیا کیا ہوگا تو دو بڑھ گیا تو کتنا بن گیا بارہ دونی چوبیس بڑھ گیا تو مطلع کوچ کی عمر کیا جو نیا ہے آپ کس کی عمر کیا ہے دو دونی دور دو چار ہو جائے گا کتنا آگیا انسر چوالیس بلکل ایسے کرنا آپ کو چھوٹے چھوٹے کوششن ایک سن آئیں گا آپ کو اچھا بڑا نہیں بنانا آپ کو تین بچانا وہاں پہ ٹھیک ہے نیسٹ اب کہتا ہے کہ چھے سنکھیاں کا cicChristian کیا ہے تو سم کتنا ہو جائے گا اب چھی سنکھائیں کتنی ہاں وائ ہیں تو انہاں سم کتنا ہو جائے گا ہے ہم تگاہ ہم بتے نا کو یا گیا ہے سعید کر سدہ اور برابر کریں گے سب برابر کریں گے کیا تو یہاں سے کیا نکال karışہ لیں گے تین کمبہ نکال لیں گے تو کیا بن جائے گا دو ایکس برابر کیا جائے گا وائی پلس اے جیڈ کیا جائے گا یہ ہی آئے گا نا تو ہمارے پاس انسر کیا جائے گا تو ایکس برابر کس کے ہے وائی پلس اے جیڈ کے ہیں تو آپ کا انسر کیا ہو جائے گا اے انسر ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں سا کوششن نیچٹ کے آتا ہے کیا بھئی پانچ سال پہلے پتی اور اس کی پتنی کی اوسطہ کیوں کی تھی بائیس ورس تھی جدی ان کا بچہ تین ورس کا ہے تو پریوار کا او ستائی کیا ہوگا دیکھو پانچ سال پہلے کی بات کر رہا ہے کتنے سال پہلے کی بات کر رہا ہے پانچ سال پہلے کی بات کر رہا ہے پائیوئر کی بات کر رہا ہے پہلے کی بات کر رہا ہے پتی پتنی ہے ہزمینڈ اور وائف ہے ان کی او ستائیوں کیتنے دے رکھی ہے بائیس ورس دے رکھی ہے پہلے تھی اب ان کو پریجنٹ میں لائیں گے ٹوتل کتنا ایڈ کریں گے پہ پانچ دس کتنا ہو جائے گا بھئی بتیس اور سم نکالیں گے تو کیا کس سے کریں اسے دن ایک تی ہیں دنے کے لیے بتیس دونے کیathi کی تомина ہو جائے گا بھی چون سٹل ہو جائے گا اب کہتا ہے کہ یہ ان کا بچہ تین ورز کا ہے ابھی پریجنٹ میں تین ورز کا ہے یہ آپ اپری پریجنٹ آئی ہو تو پلس کتنا हجائے گا سٹل مدنگی چون سٹ dist so سٹر sistem مدنگی اب کہتا پریوار کا عوصت کیا ہوگیا پریوار کی عوصت کیا ہوگی بھئی پہلے تو ہزبینڈ وائف تھے اب ایک ہے آپ کا ان کا بچہ بھی ہے تو ان کا بچہ ہے تو ٹوٹل کتنے میمبر ہوگے تین ہوگے تو تین سے بھاگ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا تین دونی چھے تین دونی چھے اور تین تیا نو بائیس پائنٹ تین تو مطلب یہاں پہ ایک بائیس پائنٹ تین کا اپشن تھا تو یہاں پنسر کے آ جائے گا ڈی اپشن وہ شیئر کرتے ہیں اگر وہ ویڈیو کو بھئی ٹھیک ہے تاکہ کسی اور کا بھی سیکھ سکے وہ میتھ اگر کسی کو سیکھنا ہے میتھ سے ڈر لگتا ہے تو میتھ سیکھ سکے آپ کا ٹھیک ہے دھنے باد جہن جہ بھارت